بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین مونیر سٹچنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ لائننگ والی کمیز یہ دیکھیں کرنکل اس میں لچک استری بھی کیا پھر بھی لچک ہے اور یہ مکیش سلور کلر میں کمیز ہے اور یہ لائننگ جو انسی ہے یہ بھی ریشمی ہے یہ دیکھیں گریپ کی لائننگ ہے اس میں لچک دیکھیں ہر طرف سے لچک ہے یہ لائننگ کو کٹنگ کرنے کا اور لائننگ کس طرح آٹیج کی جاتی ہے اس طرح کے لچک والے کپڑے میں یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک میرے ہمارے فرینز نے کہا تھا کہ ہم جب یہ لائننگ جب آٹیج کرتے ہیں یہ اوپر والا کپڑا لائننگ کے ساتھ تو وہ جب شروع کرتے ہیں تو جب آگے تک جاتے ہیں تو یہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ٹپس بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کو سلائی کرنا ہے ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہیے گا یہ لمبائی اگر جتنی بھی ہو اگر فورٹی ٹو ہے تو ہم نے ایک انچ کم ہم نے لائننگ کٹنگ کرنی ہوتی ہے باقی ساری کمیز کی کٹنگ جتنی کی جاتی ہے اسی حساب سے یہ سارے نشان لگیں گے شولڈر بھی ہم نے یہ دیکھے شولڈر کی لائن بھی لگا لی ہے یہ چیسٹ کی لائن لگا لی ہے جو تقریباً آٹھ سوارٹ پہ الگ دیا اور یہ پندرہ پہ اور آگے تیس پہ یہ ہم نے لگا لی ہے اور اپنے اپنے ناپ کے حساب سے یہ نشان لگتے ہیں یہ تیرے کا نشان جو نیچے چیسٹ کے پاس ساتھ ہی لگتے ہیں یہاں پہ سیدھے نشان لگتے ہیں اور پونہ ہی چھوڑ کے پھر نشان لگتے ہیں اور یہ چیسٹ کا نشان اب لگے گا اور پھر کمر کا نشان یہاں پہ اس میں چیسٹ کے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ ہپ کا نشان جو کمر کے ساتھ ملاتے ہیں یہ یہ سارے نشان ہیں کمیز کی کٹنگ کے کمیز کی کٹنگ کی ویڈیو دیکھنی ہو تو یہ کچھ ویڈیو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی کمیز کی کٹنگ یہ دیکھیں ہم نے اگر کٹنگ کرنی ہو تو ویسے ہی کر لیتے ہیں آپ کے لئے یہ میں نے گلائی کا نشان لگا آکر کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ دبا باہر رکھتے ہوئے سائیڈ کا باقی کٹنگ ہم نے نشان پہ شولڈر اور آرم ہول کی یہ سب اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ ہم یہی ٹپس ہیں یہ میں نے ٹک جو لگا رہا ہوں کمر کا ہپ کا اور اوپر چسٹ کا یہ ٹک اور نیچے بھی دو انچ ہم نے چھوڑنا گیرے کے پاس ہے اور وہاں پہ بھی ہم نے دو انچ چھوڑ کے یہاں پہ بھی ایک ٹک لگا دینا ہے یہ مکمل یہی پر افیکٹ یعنی نکل لائن لنگ لگانے کا طریقہ ہوگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب بیک بھی کٹنگ کریں گے بلکل اسی طرح یہ بیک کی جو کٹنگ کی ہے اس کو بھی ٹک لگا لیں گے یہ بیک میں نے کٹنگ کر لی ہے اوپر بھی بیک دو انچ شوڑر کی طرف سے بڑھائی تھی باقی ساری یہ ٹک بیک کے بھی سارے لگا لی ہیں فرنٹ کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اور یہ شفون کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں شفون میں لچک کتنی ہے یہ کوئی داسی میں انچ میں سے کوئی بونہ انچ تک فرق آ رہا ہے یہ اتنی لچک ہے یہ لچک ہو تو تقریباً آدھا ہے ایک انچت کے آس پاس تھوڑا سا یہ لائننگ سائیڈ سے جو یہ دیکھیں کتنی لچک ہے اس کو لائننگ کو تھوڑا سا باہر نکال لیں گے جو درمیان والا حصہ ہے اپنی طرف میں وہاں پہ نیچے ہم نے تین انچ چھوڑنا ہے اس کو کوئی ہم نے لیس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا نیچے سے فورڈ کریں گے یہ تین انچ نیچے دبا ہے اب باقی سائیڈ یہ چاک کی طرف سے بھی بلکل برابر ہونا چاہیے اور جو اپنی سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے تقریباً دو سے دائی ستر باہر رکھنا ہے اور اوپر تیرے کی طرف سے بھی تقریباً ڈیر کو ستر دو ستر باہر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ لچک کی وجہ سے اس کو باہر رکھ لیں اگر لچک نہ ہو تو پھر بلکل برابر رکھ کے کٹنگ کرنا ہے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے اس کے اوپر رکھ کے مکمل ایک جیسے کٹنگ کرنے جیسے لائننگ کی کی ہے ویسے ہی نیچے شفون کرنگ شفون کی بلکل برابر کی رکھتے ہیں اب ہوئے کٹنگ کر دینے ہیں اب صرف اپنی طرف سے دو انچ یعنی کہ دو ستر بڑا رکھ ہے یہ جو لگ گئے ہیں یہ ٹک جو میں نے لائننگ کے ساتھ لگائے تھے وہی ٹک آپ پھر دوبارہ شفون کے اوپر بھی لگائیں گے وہی پہ رکھ کے کیونکہ لائننگ لگاتے ہوئے یہ ٹک ہی کام آئیں گے اور کبھی بھی یہ آپ کا آگے پیچھے نہیں ہوگی لائننگ یہ لگاتے ہوئے سنیے بھی لگانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں لگانے کی ضرورت یہ ٹکوں کو آپ کے اسے میں ملاتے جائیں گے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ایل نائن کمیز ہو تو ہم نے نیچے جو سوہ ٹک لگایا اور ہپ کے درمیان جو فاصلہ آتا ہے یہاں پہ بھی ایک درمیان میں ٹک لگا لیں حالانکہ یہ لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے جب میں سلائی کروں گا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے سلائی ہوتی ہے اور یہ بیک کی جو ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی میں نے بچھا لیا ہے اپنی طرف سے تھوڑا سا باہر رکھا ہے اور باقی ایک جیسی رکھتے ہوئے یہ اوپر ٹک کی کٹنگ بلکل ساتھ ہی کرنی ہے بعد میں نہیں کرنی یہ اب بھی ساتھ ساتھ ہی کٹنگ کرنی ہے یہ بھی بلکل برابر رہ کے جیسے لائننگ آن نے کٹنگ کی ہے ویسے ہی بیک کو بھی اسی طرح مکمل کٹنگ کر لینا ہے اور بیک کے بھی اسی طرح ہی ٹک لگانے ہے جیسے ہم نے فرنٹ کو لگائے ہیں ٹک کو کوئی بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ ٹک کو نہیں یہ لائننگ کو ایک جیسے کمیز کے ساتھ بٹھانا ہے یہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو نیا کام سیکھ رہا ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے وہ بھی اگر لائننگ لگائے تو بہتر آئے گا اس کو اب ہم سلائی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ فرنٹ کی لائننگ ہم نے الادہ کی ہے اور گیرے پہ ہم نے نیچے ایک انچ کو فورڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے گیرے کو پہلے یہ فرنٹ کو جو لگا رہے ہیں اسی طرح بیک کو بھی لگا لینی ہے اسی طرح ہی سلائی لگائیں گے تو نیچے پھر جول نہیں آتا یہ الگ ہو جائے گی نا نیچے سے ہم نے تو نہیں نہ سلائی لگانی یہ حصہ جونس ہے یہ اٹیچ نہیں ہوتا کمیز کے ساتھ اور اس کو اب ہم اٹیچ کریں گے تو ہم نے نشان والا حصہ نیچے کی طرف کر دینا ہے اور نیچے گیرے کی طرف سے ہم نے اس کو لگانا شروع کر دینا ہے ٹوک جونسے یہ دیکھیں لائننگ کا ٹوک اور جونسہ اوپر والی کمیز کا ٹوک ہے یہ آپ اس میں ملانا ہے اور اس کو مشین میں رکھ لینا ہے اور اس کو سلائی لگانی شروع کر دینا ہے اور یہ ہپ کا جونسہ ٹوک ہے وہ بھی آپ اس میں ملائیں گے ایکسٹرہ نہیں کھینچنا ہے کسی کپڑے کو یہ ٹوک کو جب ملائیں گے تو یہ آپ نے دور سے ہی ملائیں گے تقریباً داردہ سینچ پہلے ہی ٹوک کو ملانا ہے پھر اس کو ہم نے کرنا ہے پورا یہ نہ ہو کہ دو تین انچ رہ جائے تو پھر آپ پورا کرتے ہو تو وہ نہیں سہی رہتا وہ چونٹ آ جاتی ہے وہ نہیں سہی کسی جنگہ زیادہ کھینچے جاتا ہے اور کسی جنگہ پھر نہیں سہی رہتا اور پھر یہ لائننگ لگاتے جا رہے ہیں کمیز کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل برابر ایک جیسی آتی ہوئی اور یہ آرم ہول میں بھی یہ لائننگ جو لگاتے ہیں اگر اوپر کا کپڑا ہلکا سا بھی کھینچا جائے تو وہ صحیح نہیں رہتی اس لئے اوپر والے کپڑے کو نرم رہ کے ہی لگانی چاہیے یہ یہاں سے گلائی میں خاص کر اوپر سے یہ دیکھیں آدھا پونہ انچ پہلے باہر آ رہا ہے لیکن اس کو ہم نے کور کرنا ہے یہ اوپر سے نو کو بلکل برابر رہ کے باقی کو اندر سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب برابر بھی ہو گئی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ساری لگاتے جائیں گے کسی طرف کھینچ نہیں پڑے گی یہ ٹوک پھر شولڈر کا بھی اوپر جو انسا گلے پہ لگا ہوا ہے شولڈر پہ درمیان کا ٹوک ہے وہ بھی ہم نے آپس میں ملایا ہے اور یہ دیکھیں پورے شولڈر کی شمیز آپس میں اٹیچ ہوتی ہوئی کوئی بھی باہر نہیں نکالنا بلکل برابر ایک جیسے سلائی لگاتے ہوئے اب بھی اسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اوپر والا کپڑا لچک ہونے کے باوجود بھی اس میں ڈھیل نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے ٹوک ملاتے ہوئے دوسری سائیڈ سے بھی آرم ہول کی سلائی لگاتے ہوئے اسی طرح باقی بھی ٹوک جونسیانہ ملاتے ہوئے کمر کا بھی مکمل اس فرنٹ کو کر دیں گے لائننگ جب بھی آپ کٹنگ کریں اور لائننگ یعنی کہ سلائی کریں تو یہ آپ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح اگر لگائیں گے تو کمیز بلکل کبھی بھی نہیں چھوٹی بڑی نہیں ہوگی لائننگ اور اوپر کا حصہ انشاءاللہ پرفیکٹ آئے گا اور یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا ہے مکمل بیک کو بھی اسی طرح ہی مکمل کریں گے اور یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا جو عریب ہو جیسے ائر لائن ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے یہ طریقہ میں بازو میں والی لائننگ لگا رہا ہوں بازو کی بھی لائننگ اس میں پوری لگانی ہے تو میں یہ بیک والی سیٹ سے شروع کیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے بازو کے اوپر سے ہم نے برابر رکھتے ہوئے نیچے سے لگانا شروع کی ہے یہ ابھی یہ گلائی جب آئے گی نا یہاں سے آپ دیکھئے گا یہ ابھی میں نے کھینچا بھی نہیں ہے تو پھر بھی آدھا پونہ انچ بڑا ہے اوپر والا حصہ لیکن اس کو ہم نے برابر کرنا ہے یہ بہت آسان طریقے سے ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ غور کیجئے گا اس چیز کو یہ ہم نے یہ دیکھے ابھی بھی اگر ہلکا سا بھی کھینچیں گے تو ایک انچ کا اوپر یہ فرق اسی میں ہی آتا ہے جب اوپر والا ہلکا سا کھینچا جائے تو وہ پھر بیٹھتی نہیں ہے چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے یہ دیکھیں تو برابر کریں گے یہ دیکھیں بیٹھ گیا کپڑا بازو بھی بلکل ایک جیسے بیٹھے گا ہلکا سا بھی کھینچیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کہ ہلکا سا بھی ہاتھ لگ رہا ہے کھینچا جا رہا ہے اس کو کھینچنا نہیں اس کو برابر نرم رہ کے لگانا ہے نیچے والے کپڑے کو کھینچ کے لگانا ہے یہ بازو بھی اسی طرح یہ دیکھیں ابھی بازو بھی دیکھیں کہ کہیں کسی جگہ کھینچ نہیں پڑی ہوگی اس طریقے سے دیکھیں لائننگ کسی چیز کی بھی لگائیں گے وہ خود بخود بیٹھے گی اس طریقے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح بازو کی لائننگ بھی یہ دیکھیں کس طرح مکمل ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹا بڑا خود بخود بیٹھ رہے یہی طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا یہ دیکھیں لائننگ لگ گئی ہے ہر طرف سے کپڑے ایک جیسا نیچے والے کے ساتھ لگ گیا ہے حالانکہ اس کے اوپر لچک بھی ہے پھر بھی بلکل ایک جیسے بیٹھا ہوا ہے یہ کننکل شفون کے ساتھ دہشمی لائننگ لگانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگ گیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ